امریکہ تو ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کبھی ترقی نہ کرے پاکستان نے خود بنائے تھنڈر اور آگے پر چیز کی ہیں پاکستان کا ایمیج بہتر ہوگا یہ بہت اچھا سائن ہے گورنمنٹ کے لیے اور ملک کے لیے جو بھی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے اس کی ایسی کی تیسی پورنیز پاکستان کی ویڈیوز لکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ہائی بیوز ڈسیز می یور ہاؤس فیزالتاف اور یور واشنگ فونیوز پاکستان تو جی بیوز آز کے میرے پروگرام کا ٹاپک یہ ہے ترکی نے جو ہے پاکستان سے ایف سیونٹین تھندر جرس جو ہیں وہ پرچیز کیا ہیں اور اس سے کیا فائدہ کا دیکھیں اگر ہم لوگ کوئی چیز باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے تھندر جرس اگر پاکستان ایمپورٹ کر رہا ہے اور ایمپورٹ سے نکل کے ایکسپورٹ کر رہا ہے ترکی کو تو یہ بہت اچھی بات ہے ہماری جو ریپورٹیشن ہے وہ بہتر ہونے جاری ہے ہم لوگ ایمپورٹ سے نکل کے ایکسپورٹ کی طرف آ رہے ہیں ہماری ریلیشنشپس اچھی ہوں گے ہماری گوری فرینڈشپس ہوگی ترکی کے ساتھ اور باقی کنٹیز کے سامنے ہماری ایمیج بیلڈنگ اچھی ہوگی ہماری فورم پولیسز بہتر ہوں گی تو اس بارے میں جانتے ہیں اپنی عوام سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں آئے جانتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر کیا حال ہے اللہ حمدل رہا ٹھیک تھا سر کیا کرتے ہیں آپ میں سوفٹ پر انجینئور سر بیسلی میراج آپ سے ایک پرگرام کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ ترکی نے پاکستان سے پرچیز کیے ہیں ایف سیمٹین تھندر جیس تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ کیسی چیز that's very good news کہ پاکستان بھی کچھ ایکسپورٹ گئے ہو اور اسے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایمیج بہتر ہوگا اور جی ڈی بھی انکریز ہوگا اور ہوپفلی باقی کنٹریز بھی پھر پرچیز کریں گے تو at the end فائدہ عام عوام کو ہی ہوگا پاکستان کے ایمیج بہتر ہوگا so that's very good news تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہمیں کتنا بینیفیٹ ہوگا کافی فائدہ ہوگا بینس کی وہی نا جسے ایکسپورٹ بہتر ہوگا ایمیج بہتر ہوگا تو دیرے باتے پھر ہم ایک اسم بے ٹرسٹ گین کریں گے باقی کنٹریز کا سو جو بیزنس کی مین چیز ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اگر ٹرسٹ بہتر ہوگا تو ہوفیلی باقی جنہیں بھی بہتر ہی ہوں گی یہ بہت ایکسیلنٹ چیز ہے کسی بھی ملک جب ایکسپورٹ بڑھتی ہیں تو اس کے پاس انکم اور ڈالرز آتے ہیں اور اس کے جو انکم ہے اسی سے اس کی ایکانومی چلتی ہے جتنے آپ کے جو ہے پیمنٹس کم ہوں گی ریشیٹس زیادہ ہوں گی تو آپ کی ایکانومی گرو کرے گی تو یہ بہت اچھا سائن ہے گورنمنٹ کے لیے اور ملک کے لیے میرے خیال میں جو ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے سے ہمیں کتنا پینیفیٹ ہوگا کتنا ریوینو جنریٹ ہوگا ہماری ایمیز بینلنگ کتنی زیادہ ہو دیکھیں جب بھی ہم ایکسپورٹر کنٹری بن جاتے ہیں تو اس سے ہمارا پروفیٹی بیلٹی بیسیکلی بڑھ رہی ہوتی ہے ہمارا جی ڈی پی جو ہوتا ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے کسی بھی ملک کا جی ڈی بھی بڑھتا ہے تو پر کیپٹا انکم بڑھ جاتا ہے جب پر کیپٹا انکم بڑھتا ہے تو ہماری لیونگ سٹینڈرز آپ ہو جاتے ہیں تو یہ صرف اس پہ جیکس پہ نہیں رہنا چاہیے میرے خیال میں ہمیں جو اپنی چھوٹی پرڈکٹس ہیں ان کے اوپر بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جیسے ہمارا میں بلاؤنگ کرتا ہوں بھلوال سرگودہ سے تمہارے پاس ایک فروٹس کا ایکسپورٹ کا ہے اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے زیادہ زیادہ اس کو کریں اس کے اوپر منیٹرنگ کریں اور ان کو فسیلیٹیٹ کریں پاکستان نے خود بنائے تھندر اور آگے پر چیز کی ہیں تو یقین مانے میں جا کے لڈو بانٹوں گا کیونکہ میں اس طرح کی خبر انڈیا ہمارے سے اتنا آگے نکل چکے ہیں انڈیا کے بارے میں سنتے ہیں کبھی وہ یہ چیز بیچ رہے ہیں کبھی یہ چیز بنا کے بیچ رہا ہے جہاز بنا رہا ہے گاڑیاں بنا رہا ہے پاکستان میں تو میں نے ایسا نہیں سنا لیکن اگر یہ خبر واقعی سچ ہے اور پاکستانی ہی وہ پروڈکٹ انہوں نے سیل کیا تو بڑی زبردست بات ہے مجھے بہت اچھا لگ ہے جو بھی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے اس کی ایسی کی تیسی سب سے پہلے تو میں ترکی پاکستان سے نکلوں گا کہ چاہے ترکی کو دیئے ہیں یا ایران کو دیئے ہیں امریکہ کو دیئے ہیں تو میں بات کروں گا پاکستان میں رہا رہا ہوں تو پاکستان کے مطلب کے جو ہے ویلیو اس وقت کیا ہے کیا تھی اور کیا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں تو پریویس کا سب کو پتا ہے کہ پاکستان پاس میں کیسا تھا اس کی امپورڈ ایکس پون کیسی تھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بندر رہے ہیں لوگ ترقی کر رہے ہیں انڈویجولی بھی ترقی ہو رہی ہے اور ایز ای یونین ایز ایک قوم بھی ہم ترقی کر رہے ہیں الحمدللہ تو ایسے ہم اپنا پر ایکس پون کی جو ہے پلے رول پلے کر رہے ہیں تو جب ہم بات کریں امپورڈ ایکس پون کی تو پاکستان جو ہے ایکس پون لیبل میں بہت پیچھے تھا تھی کہ امپورڈ جو تھی ہم نے زیادہ تھی ٹھیک ہے جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا تو اب پاکستان ایکس پون کی طرف آ رہا ہے اور سب کو پوری دنیا کو بتایا کہ ایکس پون میں جو ہے نا وہ زیادہ مارجن ہے جب ہم چیزیں ایکس پون کریں گے تو ہماری ترقی بھی ملک کی زیادہ ہوگی دیکھیں this is just the beginning میرا خیال ہے کہ یہ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے we have a very long way to go یہ صرف ایک ایک فائٹر جیٹ جو ہے ایکس پون کرنے سے لے کے we have to be very very self-sufficient صرف یہ نہیں کہ جی ایک ہم نے جہاز کوئی 10-15 دے دی ہے تو اس سے کوئی بڑا مارکہ مارکہ تو ہے اس سے پہلے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے مارکہ تو ہے لیکن یہ کہ ابھی بہت ساری منزلیں ہیں جو ہم نے تیع کرنی ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے ملکی معیشت کی جو ہے سٹیبلیٹی کے حوالے سے ہم نے بہت کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے سر اب کیا سمجھتے اسے ہمیں ہماری کنٹی کی جی ڈی بی کو ہمارے پاس کتنا ریونیو جنیٹوں کا کتنی بینیفٹ ہوگا دیکھیں جی تو obviously یہ تو کوئی بھی جو بندہ بیسک ایکنومکس کو سمجھتا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز ایک لوکلی منفیکچر چیز ہم abroad ورلڈ وائیڈ اس کی ڈیمانڈ ہے اور ہم دے رہے ہیں کسی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے کافی ساری جو فورن ریزرگ ہے وہ بڑے گا فورن کرنسی آئے گی and it will help the economy to you know pay off جو ہمارے سب سے بڑا مسئلہ آئی ایم ایف کا ہے اس کو pay off کرنے میں مدد ملے گی آسانی ہوگی دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے made in پاکستان پروڈیکٹس اگر پاکستان سے باہر کوئی پرچیز کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ایکنومی کو اس سے بوسٹ ملے گا اور پاکستان ہی ایف سیونٹین ایف سکسٹین تو پوری دنیا میں مشہور ہیں پہلے اس سے پہلے ناجیریہ بھی لے چکے ہیں اور بھی کنٹریز پاکستان سے پرچیز کر چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو ایف سیونٹین ہے وہ دنیا کے ٹوپ ایر جیٹس میں آتا ہے سر آپ کو بتا ہے جب یہ ترکی پرچیز کر رہا تھا تو اس دوران امریکہ نے انہیں بہت زیادہ تھریٹس کیے تھے کہ آپ نے نہیں پرچیز کرنا نہیں پرچیز کرنا تو اب اس چیز کے حوالے سے کیا رائے دیکھیں امریکہ تو ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کبھی ترقی نہ کرے پاکستان کے جو پروڈیکٹس ہیں وہ کبھی باہر جا کے سیل نہ ہو ان کی مارکٹ ویلیو نہ بڑے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ کرزے میں دبا ہوا ہے بہت ساری مشکلات سے دوچار ہے وہ ان مشکلات سے باہر نکلے اور دنیا میں ترقی کرے ایک نام بنائے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا امریکہ نے تو ہمیشہ سے یہ چاہا ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی رہے پاکستان برباد ہو جائے پاکستان تباہ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت روشن ہے اور پاکستان تو جی ناظرین آپ نے سن لیا ہماری عوام کی رائے دیکھیں ایک اپینین کی بات کی جائے تو یہ بہت اچھے اپینین سے ہماری عوام کے اور اگر دوسری طرف میں بات کروں تو یہ ایزا پاکستانی میرے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے اور ہمارے ہر پاکستانی کے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم لوگ نکل چکے ہیں امپورٹر کنٹری سے ہر چیز ہم لوگ چائنے سے امپورٹ کرتے ہیں ہر ڈیفرن ڈیفرن کنٹری سے ہمیں امپورٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ فورن منیسٹر سے اپنی فورن پولیسیز بہتر کر کے ایک سپورٹ کی طرف آ گیا تو یہ بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح کی ڈیفرن انیشیٹیز دیں تاکہ ہماری جو جی ڈی پی ہے ہمارا ڈیفرن ڈیو ہے وہ جنیٹ ہوتا رہے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو اور اجازت دے اپنی حس فیضالت آپ کو اللہ حافظ